بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل میجک ترکا آج میجک ترکا میں میں آپ کے لئے آلو کا بھرتا لکھر آئے جو بہت ہی چٹ پٹا اور سپائسی بنتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے آلو کو اچھی طرح سے چھیل لیں یہ اس طرح آپ نے تمام آلو کو اسی طرح سے آپ نے چھیل کر اچھی طرح سے واش کر لیں اس کے بعد آپ نے اتنا پانی لیں کہ آلو اچھی طرح سے ڈی پوچیں اور اس میں دو چمچی نمک ڈالیں اور اس کو گلنے تک اچھی طرح سے بوائل کر لیں یہ آلو اچھی طرح سے بوائل ہو گیا ہے دو بڑے چوک پیاز لی ہیں ہری مچی ہیں حرہ دھنیا ہے یہ میں نے آلو کو سب سے پہلے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پیسنا ہے بلینڈر سے پیسنے ہاتھوں کی مدد سے پیسنے تو مجھے اس طرح پسند ہے میں نے اس طرح آلو کو میش کیا ہے اب اس کے بعد آپ نے چوک پیاز ہری مچی اور حرہ دھنیا اچھی طرح سے اس میں ڈال کر مکس کر دیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے یہ کچھ سپائزز ہیں دو بڑے میں نے چوک تمہاتر لیئے ہیں چار سے پانچ کے لیئے میں نے لسن کی لیئے ہیں وہ بھی چوک کر لیئے ہیں زیرہ آلی چمچی ہے یہ رائتہ ہے جو آل کے بھرتے کے ساتھ استعمال ہوگا یہ کچھ سپائزز ہیں اب سب سے پہلے آپ نے اس کے دو بڑے جو کپ ہیں وہ آپ نے اویل کے لیئے ہیں اور اس میں چوک لسن آپ نے ڈال دینا ہے یہ اچھی طرح سے آپ نے اس کو لائٹ برون کریں یہ سپائزز ہیں لال مرچی، ایک چمچی، دڑی مرچی، ایک چمچی، حلدی آدی چمچی اور نمک ایک چمچ یہ آپ نے مکس نہیں کرنا اسی طرح اس کے اوپر مسالے پر ڈال دیں اب یہ جو لسن ہے ہلکا لائٹ برون ہو گیا اب اس میں آپ نے آدی چمچی جیرہ جو لیا تھا سب سے پہلے آپ نے وہ ڈال دیں تھوڑا سا جیرہ ہلکا سا لائٹ برون ہو تو ساتھ ہی آپ نے اس میں چوک ٹوماتر ڈال دیں یہ اچھی طرح سے تھوڑا سے یہ ٹوماتروں کو فرائی کریں اچھی طرح سے یہ ٹوماتر اپنے آپ ہی اچھی طرح سے گھل جائیں گے اور گل بھی جائیں گے اب اس کے بعد آپ نے جو آلو کے اوپر کچھ سپائزز ہم نے ایسے ہی ڈال دیں وہ سب سے پہلے آپ نے یہ حصہ اپنے اٹھانا ہے اور آپ نے اوئل کے اندر یہ تمام حصہ اوئل میں ڈال دیں تاکہ جو مرچیوں کا کچھا پن ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے دور بھی ہو جائے گا اور اس کے اندر مرچے جلیں گے بھی نہیں اور جو خوشبو آئے گی وہ بسکریم اور بہت ہی متیتا ہے اب اس طرح آپ نے تھوڑ دیر اس کو ہلائیں اور باقی تمام جو مرچر ہے وہ سارا اس کے اندر ایڈ کر دیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اس میں آپ اچھی طرح سے اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ وہ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے یہ آپ کا علو کا بھرتہ تیار ہے اگر میری ریسپی اچھی لگی تو آپ لائک کریں شیئر کریں تھینک یو اور اچھے اچھے کمرس میں مجھے بتائیں آپ کو میری ریسپییں کیسے لگتی ہیں یہ آپ کا علو کا بھرتہ تیار ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ نہ ان کے ساتھ بوائل رائس کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ